بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ولکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز آپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں گا یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصل آباد اڈمیشنز 2023 کے بارے میں تو اڈمیشنز کے اپڈیٹ شیئر کرنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ایڈوکیشنل اڈمیشنز میرے لسٹوں کی سکولیشپ کی جو اپڈیٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصل آباد جو ہے یہ ایشیا کی جو ہے وہ ٹاپ جو ٹین جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے جو ہے اس یونیورسٹی کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے تو ٹاپ ٹین یونیورسٹیز میں اس کی رینکنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک سو چورانوے پروگرامز جو ہیں یہ آفر کرتی ہے یہ یونیورسٹی تو وان ہنڈرڈ نائنٹی فور جو ہے پروگرامز یونیورسٹی آف ایگری کلٹر فیصل آباد میں کروایا جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے انفرمیشن شیئر کرنی ہے اس کے جو مین کیمپس ہے فیصل آباد یونیورسٹی آف ایگری کلٹر کا مین کیمپس فیصل آباد اور اس کے علاوہ اس کے جو سب کیمپس ہیں توبہ ٹیکسنگ بورے والا دپالپور اور باقی جتنے تین کیمپس یہ ہے اور ایک چوتھا مین کیمپس ان تمام کیمپسز میں جو ہے وہ اڈمیشنز ٹونڈی ٹونڈی تھری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں جو اپلائی کی لاسٹ ایٹ اس کی بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروگرام کے کون کون سے پروگرام کروائے جا رہے ہیں اس میں جو مین کیمپس ہے اس میں فیکلٹی آف ایگری کلٹر جو ہے اس میں اڈمیشن اوپن ہے ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام میں تو اس کے بعد فیکلٹی آف سوشل سینسی جو ہے اس میں بھی اڈمیشن اوپن ہے مورننگ اینڈ ایوننگ پروگرام میں اور ویکن پروگرام میں بھی اڈمیشن اوپن ہے سوشل سینسز میں اس کے علاوہ فکلٹی آف فوڈ سینس اور ہوم سینسز میں جو ہے وہ بھی ایڈمیشن اوپن ہے مورننگ اور ایوننگ پروگرام میں اور پی ایچ ڈی کے جو پروگرام ہے اس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے اس کے بعد فکلٹی آف سینس اس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے فکلٹی آف ایگری کلچر انجینرنگ انڈ ٹیکنالوجی اس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے فکلٹی آف ویٹرنری سینسز میں ایڈمیشن اوپن ہے مورننگ ایوننگ میں ایمفل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام میں اس کے بعد فیکلٹی آف انیمل حج بینٹری میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے اس کے علاوہ پوسٹ گریجوئیٹ ایگری کلچر ریسرچ سٹیشن جو اس کا کیمپس ہے اور اس کے جو باقی ساب کیمپسز ہیں اٹوبا ٹیکسنگ کیمپس پورے والا کیمپس دیپال پر کیمپس ان میں بھی مورننگ اور ایوننگ زیادہ تر مورننگ پروگرام جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں ایمفل میں اور پی ایچ ڈی میں بھی کچھ کیمپسز میں ایڈمیشن اوپن ہے تو یہ ایمفل اور پی ایچ ڈی کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں ان کے ایڈمیشن سپرنگ ایڈمیشن سٹونٹی ٹونٹی تھری یہ تو ابھی سپرنگ ایڈمیشن سے اوپن ہوئے اس کے بعد اس کے جو فال ایڈمیشن ہے وہ بھی جولائی اگست میں جا کے اوپن ہوں گے تو جو سٹونٹس کا ابھی تک ایڈمیشن کہیں ہی نہیں ہوا ایمفل یا پی ایچ ڈی میں تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو اپلائی کی لاسٹ ریٹ ہے وہ بیس جنوری دو ہزار تئیس ہے تو بیس جنوری دو ہزار تئیس تک سٹونٹس آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد مین کیمپس اور اس کے سب کیمپسز جتنے بھی ہیں توبہ ٹیکسنگ بورے والا دپال پور ان تمام میں جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہیں سٹونٹس آپ لوگ اس میں لازمی طور پر اپلائی کرلیں جنروں نے جو ہے وہ ایڈمیشن ٹس دیا ہے پہلے یا ایمفل کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے وہ اس میں سپیسیفیک اب پروگرام جو ہیں وہ جس میں آپ نے ایڈمیشن لینے ہے اس میں لازمی طور پر اپلائی کرلیں تمام ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے کون کون سےพرگرام کون کون سی فکیلٹی میں اوپن ہیں اور جن میں ادمشن جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں اور رینکنگ کے لحاظ سے بھی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی اچھی نمائی پوزیشن رکھتی ہے تو سٹوڈنٹس بھی آپ کے پاس سات سے آٹھ تین کا ٹائم ہے بیس جنوری دو ہزار تیس لاست ہے تو بیس جنوری تک آپ اس میں اپلائی کر لیں ہمیں بھی ہو بھی سکتا ہے کہ ڈیٹ اکسٹینڈ بھی ہو جائے تو باقی آپ لوگ اپلائی وغیرہ ضرور کر لیں اس کے حوالے سے آپ نے جو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں کافی سارے لوگوں جو ہیں کیونکہ ایمفل کے پچھلی بارے میں نے کوچھ ڈیپارٹمنٹس کا جو اڈمیشن ٹیسٹ کی حوالے سے جو نورس وغیرہ تھے وہ شیئر کیے تھے تو کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپلائی میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس واٹس اپ میں جو ہے وہ کالے کر رہے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو کوش کیا کریں ادھری چینل پر آپ کا جو بھی سوال ہو ادھری آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے کریں میں انشاءاللہ ادھری کوشش کروں گا آپ کو جلد جلد ریپلائی کرنے کی باقی آپ لوگ سٹوڈنٹس جنہوں نے اڈمیشن ٹیسٹ دیا ہوگا انہی کو اڈمیشن ملے گا زیادہ جو خاص طرح جو حالی رینکڈ پروگرام جو ہیں جیسا کہ فوڈ سینس ہو گیا تو اس طرح کی جو باقی ڈپارمنٹس ہیں کچھ کے لیے جو ہے وہ اڈمیشن ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے تو اڈمیشن ٹیسٹ بھی آپ لازمی طور پر دے لیں جن میں بھی دوسرا ٹیسٹ بھی یہ لیں لیکن پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا ہو چکا ہے اور اب آپ نے جو پروگرام ہے اس میں اپلائی کرنا ہے بیس جنوری دو ہزار تیسہ اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے مزید کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ بھی آپ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ خدا حافظ